السلام علی رسول کریم و علی ایلہ و صحبہ اشمعین اما بعد میرے بھائی اور بہنوں اس وقت ہم اللہ کی خاص مہمانی پر ہیں اور اس کی نظر اعنایت اپنے بندے اور بندیوں کی طرف متوجہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے ان کی دعاوں کا منتظر ان کی توبہ کا منتظر ہے یہ اس وقت کی آیت ہماری درمت وجہ ہے اے ایمان مالو پوری پوری توبہ کرو عرفات کا عمل میں نے وہاں بیان کیا تھا جو عرفات کی روح ہے روح ہے عمال تو زہری نماز بھی ہے دعا بھی ہے سکر بھی ہے تلاوت بھی ہے تسبیح بھی ہے لیکن یہاں کی جو روح ہے وہ توبہ ہے کہ آج تک جو اپنی مرضی کی زندگی گزاری اپنی من چاہی پہ چلے جو جی میں آیا ہمارا میار زندگی کیا ہے جو جی میں آیا کر لیا جو نہیں آیا نہیں کیا جن چیزوں کو جی چاہا ان کی طرف چل پڑے جن چیزوں کو جی نہیں چاہا اس طرف سے روک گئے یہ ہمارا طرز زندگی ہے یہاں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تو چاہے گا وہ ہماری چاہت ہو جسے تو پسند کرے گا وہ ہماری پسند ہو جسے تو ناپسند کرے گا وہ ہماری ناپسند ہو جہاں چلائے گا چلیں گے جہاں سے روکے گا روکیں گے یہاں یہ اللہ سے وعدہ کرنے کی چیز ہے ہم سب اپنے اللہ سے عہد کریں کہ آج تک جو اپنی مرضی پر چلے اس پر ہم توبہ کریں گے اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی موجزن ہے ہر وقت پہ اس کی رحمت بھی پناہ ہے لا محدود ہے خاص طور پر آج کے دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اعلان فرما رہا ہوتا ہے ہم میرے بندوں آج تم اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے ہیں اور اتنے لے کر آؤ جتنے ریت کے ضرورے ہیں اور اتنے لے کر آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں اور اتنے لے کر آؤ جتنے کردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں اس کے برابر اگر تم اتنے گناہوں کو لاؤ گئے تو آج تمہارا اللہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے انتابو فانا حبیب ہوں تم توبہ کرو میں تمہارا دوست ہوں اور ایسا معاف کرتا ہے اَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ جب توبہ پختہ ہو جاتی ہے تو اللہ گناہوں کا نشان تک نٹا دیتا ہے اور گواہ اس کے ختم کر دیتا ہے فرشتے جو کرامن کاتبین جن سے ہم کوئی چھپا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ان کے صحیفوں سے بھی مٹا دیتا ہے ان کو بھولا دیتا ہے تکفیر کہتے ہیں چھپا دینا مٹا دینا کافر کو کافر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حق کو مٹانے کی فکر کرتا ہے اور حق کو چھپانے کی فکر کرتا ہے اس لئے اس کو کافر کہتے ہیں قرآن نے زمیدار کو بھی کافر کہا ہے آج لفظی معنی میں ہے کہ زمیدار کیا کرتا ہے وہ بیچ کو چھپا دیتا ہے زمین میں بیچ کو چھپاتا ہے کافر کیا کرتا ہے وہ حق کو چھپا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جب توبہ پختہ ہوتی ہے تو اللہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے صرف ماف نہیں کرتا چھپا دیتا ہے صرف چھپاتا نہیں ہے مٹا دیتا ہے ایک گواہ اس کا باقی نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ اپر انسان گناہ گار ہے توبہ کر کے بھی ٹوٹ جاتی ہے اگر اس سے ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان استقاط نہیں کرتا جب اور جتنی دفعہ تیری توبہ ٹوٹے تو یہ تمہیں شیطان دھوکہ نہ دے کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ ادھر کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں تو ایسا نہ کرنا جب اور جتنی دفعہ ٹوٹے تم میرے پاس آ جانا اور معافی مانگ لینا تو میں ایسا اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر چڑھاؤں گا ایک مثال دیتا ہوں پہلا ٹوٹ جائے تو اس کو اگر جوڑا جائے تو جوڑ نظر آتا ہے اور اور ٹوٹ جائے لکڑی ٹوٹ جائے تو جوڑ اس کا نظر آتا ہے تو عقل تو ہو کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے تیری ہزاروں دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کو جب تو میرے پاس آنسوں سے پیش کرے گا تو میں اسے ایسے جوڑوں گا کہ اس میں ایک جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا بے جوڑ کی توبہ تیرے حق میں قبول کرنا ہے تو تیرے ایمان کے برطن کو ایسے واپس کروں گا کہ کہیں جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا تو میرے بھائیوں اللہ سے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگو لیکن اس جگہ کا عمل ہے توبہ توبہ کا بڑا خوبصورت ملتبہ ہے واپس آنے کو کہتے ہیں توبہ واپس آجو کیا خوبصورت لفظ یا ایواللہذین آمنو توبو الاللہ اس کا جو عام مفہوم مطلب تو ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو یہ مفہوم لیکن لفظ کا مطلب کہا ہے لفظ توبہ توبو توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا تو میں قربان جاؤں اللہ پہ اللہ کہہ رہا ہے لوٹ آب اپنے اللہ کی طرف اور لوٹ آنے میں انتظار کا مانا پایا جاتا ہے آجاؤ آجاؤ اس میں انتظار کا مانا نہیں ہے اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مانا ہے آو بھی جاؤ لوٹ بھی آو کیا مطلب تیرے انتظار میں ہو آجاؤ کب آوگے اس میں انتظار کے مانا پر دلالت نہیں اور لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مانا پوشیدہ ہے تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جسے نہ میرے سجدوں کی ضرورت نہ میرے گناہوں کی پرواہ وہ مجھے کہتا ہے لَو اٹھاؤ اب کہاں الاللہ اپنے رب کی طرف واپس آجھو واپس آجھو تو توبہ کیا ہے اللہ کی طرف واپسی کا سفر ہے توبہ تو یہ عرفات کا خاص عمل ہے کہ جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوں اور ہمارے اخلاق بھی بدل چکے ہوں اور ہمارا کردار بھی بدل چکا ہو ایسا نہ ہو جس شکل کے ساتھ ہے اسی شکل کے ساتھ واپس چلے گئے تو اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اپنے ساتھ دھوکہ کیا ہے سوری زندگی اپنے نفس کی مانی ہے اب اللہ کی مانی ہے اب اللہ کے رسول کی مانی ہے کب تک کوئی جیے گا کب تلک کوئی جیے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے اسکندر صفاتے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ اگر ات کی جا ہے تماشا نہیں تو اس لئے میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خطبہ نبوی پڑھنے والوں ہوں لیکن دوبارہ یہ آتحانی کے لئے میں نے رات والی بات کو دوبارہ دو رہا ہے کہ ہم یہاں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے آئے ہیں توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم سے گناہ نہیں ہوگا ہو جائے گا پھر بھی ہو جائے گا لیکن جب ہو فوراں اللہ سے معافی مانگی جائے کسی بندے پر زیادتی ہو جائے تو اس سے معافی مانگی جائے اللہ اور بندے آپس میں تعلق ٹوٹ کنزور ہو تو اس پر معافی مانگی جائے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل کرم سے ایک دن ضرور ایسا لائے گا کہ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا وہ نہ ہم سے پاک فرمائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد پہلے آپ اپنے خیمے میں آکر آرام کیا پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا گرمی بہت زیادہ تھی اور اپریل کا مہینہ تھا شدت کی دوبتی تو آپ نے غسل فرمایا اس کے بعد اپنی اونٹنی کی تیار کرنے کا حکم دیا پھر آپ نے خطبہ دیا مختصر ہے آپ کی تقریر لمبی نہیں ہوتی تھی مختصر ہوتی تھی آپ نے فرمایا کہ جب آپ خطبہ شروع کرنے لگیں تو آپ اونٹنی کے رکاب ہوتے ہیں تو اس میں ایسے پاؤں تھے تو ان پر آپ زور دے کر ایسے کھڑے ہوگی اونٹنی پر کھڑے ہوگی اونٹنی کے رکاب پر پاؤں رکھا اور کھڑے ہوگی اور کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کوئی ایک لاکھ سے اوپر مجمع تھا سوہ لاکھ ڈیر ڈاک کی نہ تو کسی نے ہے نہیں لیکن عام علماء اس کی جو تعداد بتاتے ہیں وہ ایک سے سوہ لاکھ کے درمیان بتاتے ہیں کہ کوئی سوہ لاکھ کے قریب مجمع تھا صاحبہ کا تو آپ کھڑے ہوگی اور ایسے رکاب کے اوپر سور دے کر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ دیا پہلے میں اس سارے کا ترجمہ کر دیتا ہوں پھر جو اس میں تفصیل کی چیزیں ہوں گے ان کی تفصیل بتا دوں گا دے دو گے اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد ارشاد فرمایا اے لوگو تمہارے جان مال عزتیں ایگو سے کے لئے قابل احترام ہیں قیامت کے دن تک جیسے آج کا دن قابل احترام ہے جیسے آج کا شہر قابل احترام ہے جیسے آج کا دن قابل احترام ہے اور آج کا مہینہ ان قریب تم اپنے اللہ سے ملنے والے ہو اللہ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے گا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے جس کے پاس امانت ہو وہ ضرور واپس کرے امانت کو صاحب حق تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے چاہلیت کے زمانے میں جتنی تمہاری لڑائیاں تھی آج وہ میرے قدموں تلے دفن ہو گئی اور میں ایک دوسرے کے قتل کو معاف کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل ربیع بن حارش من عبد المطلب جن کو غزیل نے قتل کیا تھا میں اس کے خون کو معاف کرتا ہوں اور سنو آج سود میرے قدموں تلے دفن ہو گیا تمہارے لئے اصل مال ہے ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد سود حرام ہے سود نہیں چلے گا جتنا سود میرے چچا عباس من عبد المطلب کا تھا وہ آج میں ختم کرتا ہوں اور سنو شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں پتھروں کے آگے چکا سکے تم میرے بعد پتھروں کے آگے تو نہیں چکو گے لیکن وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر تمہیں آپس میں لڑا دے گا اور تمہیں دست و گریبان کر دے گا تو اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا عزت آبرو کو بھی بچانا مہینوں میں زیادتی کرنا یہ کفر ہے کہ ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں ایک سال اس کو حرام کرتے ہیں تاکہ اللہ کے بتائے ہوئے مہینوں کے دنوں کو پورا کر سکیں تو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں سنو زمانہ اپنی اصل حیات کی طرف لوٹ چکا ہے جیسے اللہ نے دن اور رات بنائے تھے سال بارہ مہینے کا ہے اور اس میں چار مہینے قابل احترام ہیں سلقائدہ سلحج محرم اور رجب پھر آپ نے فرمایا اے لوگو غور سے سنو اللہ سے ڈرو اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خاص طور پر وسیعت کرتا ہوں یہ تمہارے پاس چل کر آتی ہیں اپنے ذات کے لئے کچھ چیز کی مالک نہیں ہوتی تم انہیں اللہ کے بول کے ساتھ حلال کرتے ہو ان کی عزت کے مالک بنتے ہو ان کا تم پر حق ہے تمہارا ان پر حق ہے تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ تم کہ یہ اپنے تمہارے بستر پر کسی ایسا آدمی کو بیٹھنے نہ دیں جیسے تم ناپسند کرتے ہو اور یہ اپنی عزت کی میں خیانت نہ کریں اور بڑی برائی میں مبتلا نہ ہوں اگر یہ عزت میں خیانت کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے تم ان سے دوری اختیار کرو ان کو سزا دو ایسی کہ جسم پہ نشان نہ پڑے اگر یہ توبہ کر لیں تو تمہارے ذمہ ہیں ان کو کھلانا بھی پہنانا بھی اچھائی کے ساتھ لوگو میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک میری کتاب ہے ایک میری سنت ہے لوگو سنو اور غور سے سنو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کے مال کو چھینے اور اس پر ڈاکا مارے سوائے خوشی سے کسی کے مال کو لینا ناجائز ہے حرام ہے اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تین چیزوں میں خیانت نہ کرنا ایک اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص رکھنا اس میں ریاکاری شامل نہ کرنا ایک بادشاہوں کو نصیحت کرتے رہنا ان سے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا اور ایک اجتماعیت کو برقرار رکھنا جڑ کے چلنا مل کے چلنا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا فرقوں جماعتوں میں نہ بٹ جانا جو دنیا کو آگے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور مقدر کے سوا پا نہیں سکتا اور جو آخرت کو آگے رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر لیتا ہے اور اس کی دنیا اس کے سامنے ناک رگڑ کر اور جھک کر آتی ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میری بات کو آگے پہنچائے کہ بہت سے سننے والے پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھ دار ہوں گئی اے لوگو اپنے ملازمین کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہارے ملازمین کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں انہیں وہ کھلاو جو خود کھاتے ہو وہ پہناو جو خود پہنتے ہو اگر وہ کوئی غلط کام کریں اور تم چاہتے ہو ان کو سزا دینا تو سزا نہ دینا سزا نہ دینا انہیں بیش دینا انہیں فارق کر دینا سزا نہ دینا انہیں عذاب نہ دینا انہیں زلیل نہ کرنا انہیں بے عزت نہ کرنا میں تمہیں پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اللہ نے حق دار کو حق دے دیا ہے وارث کے لئے وسیعت جائز نہیں ہے بیٹا نکاح سے ہوتا ہے زانی کے لئے پتھر ہے یعنی اس کو سنگلہ سنگسار کرنا ہے جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے گا اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا کسی سے کوئی چیز تم استعمال کے لئے مانگو تو واپس کرو دودھ کے لئے جانور مانگو تو واپس کرو کرزہ چڑ جائے تو ادا کرو زمانت اٹھاؤ تو بھرنے پڑے گی آپ نے زمانت اٹھائی ہو اگلے نے نہیں دیئے تو پھر آپ کا دینا ذمہ ہوگی پھر آپ نے فرمایا کفر اور شرک والے سورج غروب انہیں سے پہلے پہلے عرفات سے نکل جاتے تھے ہم ان کے طریقے کی مخالفت کریں گے ہم نکلیں گے جب سورج غروب ہو جائے گا یہاں تک کہ اچھی طرح غروب ہو جائے گا پھر ہم عرفات سے نکلیں گے پھر آپ نے فرمایا ان قریب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھنے والا ہے تو تم کیا جواب دوگے تو صحابہ نے کہا ہم کہیں گے ہم یہ کہیں گے اے اللہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا ادا کر دیا نصیحت کر دی پھر آپ نے یہ انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد تین دفعہ فرمایا پھر آپ نے کہا لبائک اللہم لبائک انما الخیر خیر الاخرہ خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا یہ مختصر سا خطبہ ہے تئیس برس کی محنت کے بعد آپ نے زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے معاملات کو بیان کیا ہے اخلاق کو بیان کیا ہے عبادات کو بیان نہیں کیا عبادات کے بارے میں خطبے میں کچھ نہیں ہے اس سے پہلے یقیناً آپ نے سارا دین پہنچایا لیکن جس چیز میں سب سے زیادہ امت نے مبتلا ہونا تھا سو میں پانچ نمازی پائی جاتے ہیں اور پتھانوں میں سو میں چالیس پچاس نمازی ہوتے ہیں لیکن اخلاقیات سب کے صفر ہیں معاملات سب کے صفر ہیں اور بعض علاقوں میں عربوں میں سو فیصد لوگ نمازی ہیں میں چارٹ گیا یہ ابھی فروری میں تو میں نے پوچھا کتنے فیصد نمازی ہیں تو وہ کہلنے گا ویسے تو سو فیصد ہیں احتیاطاں کہتا ہوں 99 فیصد نمازی ہوں گے چارٹ میں ویسے تو سو فیصد ہیں احتیاطاں کہتا ہوں 99 فیصد ہوں گے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اور واقعی میں نے دیکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر طرف نمازی نماز ہو رہی ہوتی تھی اور بازاروں میں اور سڑکوں پر گلیوں میں صفحیں بنی ہوتی تھی اور مسجدیں بھی بھری ہوتی تھی تو عبادات کی فضا تو قائم ہے اخلاقیات اور معاملات یہ مٹ چکے ہیں بھول چکے ہیں عرب و عجم بھولا چکے ہیں پھر ایسا بھولے ہیں کہ بھولنا بھی بھولا چکے ہیں تو سب سے زیادہ جس سیزن میں ہم نے حلاق ہونا تھا اس کو سب سے پہلے بیان کیا تمہاری عزت ایک دوسرے پر واجہ پر فرض ہے تمہارے مال ایک دوسرے کے لئے حرام ہے تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے ایک دوسرے کا خون نہ بہانا ایک دوسرے کے مال نہ لوٹنا ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالنا پھر ان تین چیزوں میں مال کا لوٹنا بھی موجود ہے اور جانوں کا لوٹنا بھی موجود ہے لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کو لوٹا جا رہا ہے وہ عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے اور پگڑیوں کا اچھلنا اور لوگوں کو بات بات پر بے عزت کرنا اور زلیل کرنا اور نیکیوں میں سے بھی عیب نکالنا ایک آدمی میں سو خوبی ہیں ایک عورت میں سو خوبی ہیں اور ایک کمی ہیں تو فضاء ایسی بن چکی ہے کہ سو خوبی ہیں نہیں دیکھتے اس ایک کمی کو اچھالتے ہیں ایک کمی وہ بھی کوئی انسان ہے وہ بھی کوئی عورت ہے وہ بھی کوئی مرد ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے اور اس کی ایک کمی کو پکڑ کر اس کی سو کمیوں کو ختم کر دیتی تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو یہی خطبہ آپ نے تینوں دن دور آیا اور سب سے پہلا جو شروع کیا تینوں دن یہاں سے شروع کیا لوگوں ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بننا ایک دوسرے کی مال کے محافظ بننا ایک دوسرے کی جان کے محافظ بننا مال اور جان کے ڈاکے ڈالنے والے تھوڑے لوگ ہیں لیکن عزتوں کو اچھالنے والا سارا ہی مجمع ہے لاکھ کروڑ میں بھی کوئی ایک ایسا نظر نہیں آتا جو کسی کی بے اکرامی کے بول پر چک ہو جائے سننے سے انکار کر دے مزہ لیتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی لوگوں کے عیب آپس میں بول کر مزہ لیتے ہیں مزہ لیتے ہیں اس سے بھی اگلا درجہ ہو چکا ہے کہ آپس میں لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو عزیزوں کو اور اقارب کو آپس میں لڑا کر مزہ لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ایسے حقیر ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاک خانہ حقیر ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو عزت اچھلتی ہے وہ زبان سے اچھلتی ہے سب سے زیادہ جتنی زبان کے ذریعے سے عزت اچھل رہی ہے اور پگڑیاں اچھل نہیں اور جتنا زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے جتنا کسی چیز سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذرب تمہیں دو عمل بتاؤں کرنے میں آسان عجر میں عظیم اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے قیامت کے دن کوئی آدمی ایسا عمل اللہ کو دکھا نہ سکے گا تو ان کا یا رسول اللہ وہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق ایک زبان کی حفاظت اور اچھے اخلاق تو میرے نبی کا تین دن مسلسل پیغام ہے پہلے دن کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت جان کی حفاظت کرو مال کی حفاظت کرو عبر کی حفاظت کرو عبداللہ بن مہدی بن رستم تیسری صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں میں آپ کو ان کا تیسری صدی میں پہاڑوں جیسے راسخ علم والے علماء آئے ہیں تاریخ نے ان کو واضح نہیں کیا لیکن ایک چھوٹے سے عالم کو واضح کیا ہے ان کے ایک قصے کی وجہ سے یہ بغداد میں ان کی بڑی حیبت تھی ان کا تقوی علم بہت بڑا تھا ان کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں حاملہ ہوں اور میں نے آپ کا نام لے دیا کہ میرا ان سے نکاح ہے میری عزت پڑچا لو تو وہ کہتے میں بڑاپے میں اپنی عزت کیوں خوار کروں جا دفع ہو جا دفع ہو تو انہیں موں کالا گیا میرے پاس گیا کرنے اب میں بڑاپے میں اپنی عزت تیری وجہ سے خوار کروں تو ان سے کہنے لگے بیٹی گھر بیٹھ جا تیرے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا جو آئے گا میرے اوپر آئے گا اور اعلان کر دیا ہمارا نکاح ہے اور سارے شہر کے تانسوں نے بیٹی سے شادی کر لی بیٹی جیسی سے نکاح کر لی بڑاپے میں عشق یاد آیا اور ان کی عزت کو داغ لگ گیا لیکن اس بچی کی عزت انہوں نے بچا لی بچہ پیدا ہوا خوشی منائی مٹھائیاں تقسیم کی اور بیٹھ کے مبارک قبول کی اس بچے کا وظیفہ مقرر کیا پھر اس کے بعد اعلان کیا ہم نے طلاق دی آنا جانا تو تھا نہیں تو خطرہ ہوا ہم نے طلاق دے دی ہے اور اس بچی کا وظیفہ مقرر کر دیا دو سال وہ بچہ زندہ رہا پھر اس کا انتقال ہو گیا دو دینار اور اس کا مہانہ وظیفہ تھا دو سال کے بعد وہ بچی آئی اور وہ چوبیس دینار واپس کی ہے کہ آپ نے میری عزت بچا لی میرے لی یہی کافی ہے یہ آپ کی امانت میں آپ کو واپس کرنے آئے بیٹی اپنے پاس رکھو تیرے لیے بھی حلال ہے تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے بیعزت ہوا اور ہزار سال بعد وہ زندہ ہے اور عرفات کے میدان میں اس کا اچھے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے اور البدائی بن نہایا جیسی عظیم کتاب میں وہ انہوں نے جگہ بنائی اس واقعہ کی وجہ سے اپنی علم زہد تقوی کی وجہ سے نہیں کسی کی عزت کو بچائیں اپنی عزت کو دعو پہ لگا کر کسی کی بچی کی عزت کو بچانے پر وہ آج بھی تاریخ میں زندہ اور آج بھی زندہ ہیں کہ ان کا تذکر آپ سنو رہے ہیں نہ میں انہوں کے علم کی وجہ سے یہ بات بتائی ہے نہ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے تو بھائیو ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بنو وہ خاص طور پر اپنی زبان پہ قابو پھو پھر آپ نے اشارت فرمایا کہ میں نے قتل و غرط سارے مٹا دیا ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیسے نہ بننا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول نہ لینا پہلے اپنے خون کو معاف کیا اپنے خاندان کے خون کو معاف کیا اور معاف کرنے کا اس حد تک آپ نے مظہرہ فرمایا ہے کہ چچا کا قاتل ویشی آیا توبہ کیا آپ نے معاف فرمایا بیٹی پر حملہ کرنے والا حبار بن اسود آیا توبہ کیا آپ نے معاف کیا پھر آپ نے سودھ کو حرام قرار دیا پہلے اس کی حرمت آ چکی تھی لیکن معاملات سے آہستہ آہستہ نہ نکلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سودھ میرے قدموں تلی دفن ہوگی اتنی حیرت کی بات ہے کہ آج کا بڑا تاجر کہتا ہے سودھ کے بغیر تو انڈسٹری نہیں چلتی سودھ کے بغیر تو بڑے کام نہیں چلتی سودھ کے بغیر تو کربار نہیں چلتا ہے کتنی دلیری کی بات ہے اللہ سے ٹکر لی ہوئی ہے اللہ کے رسول سے ٹکر لی ہوئی ہے جیسے اللہ کی جہنم بجھا دی گئی ہے وہ جنت کو آگے لگا دی گئی ہے اور قبر کو فرنشٹ کر دیا گیا ہے اور منکر نکیر کو بھگا دیا گیا ہے اور آگے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی سوال کرنے والا نہیں اتنا بڑا اعلان کہ سودھ میرے قدموں تلے دفن ہو گیا اور میں سب سے پہلے اپنے چچا کا سودھ ختم کرتا ہوں اس پر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا سودھ ماف کیا ہے میں اپنے اصل کو بھی ماف کرتا ہوں اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے خاندان کو ان کی اولاد کو حضرت عباس کے پڑپوتے کو سے لے کر حکومت چلائی اور پانچ سو پچیس سال پانچ سو پچیس سال حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی علماء فرماتے ہیں یہ اس کی ورکت تھی سودھ اللہ کے نبی نے چھوڑوایا اور اصل حضرت عباس نے چھوڑ دیا اصل بھی چھوڑتا ہوں تو بھائیو ہم مال کے پجاری نہیں ہیں پیسے کے پجاری نہیں ہیں ہم انڈسٹری کے پجاری نہیں ہیں کہ ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے ہم بینکوں سے نہ کریں تو کاروبار کیسے چلائیں چھوٹا کر لو بھئی تھوڑا کر لو بھئی زیادہ نہ کرو تھوڑا کر لو کیسے ٹکر لے سکتے ہیں اللہ اس کے رسول کے اس فرمان سے کہ موضوع سودھ آج کے بعد میں نے اتار کے پھینک دیا ختم کر دیا میرے قدموں تلے ڈال دیا گیا اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی سودھ نہیں ہوگا آج کے بعد کوئی سودھ نہیں ہوگا تو بھائیو اللہ کے قرآن میں دو آدمیوں کا عذاب سب سے خوفناک بتایا گیا ہے دو آدمی ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے ایک ناحق قتل کرنے والا اور ایک سودھ کھانے والا یہ دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں تو اللہ کے نبی کا عرفات کے میدان میں یہ اعلان ہے سودھ ظلم و ستم کی بنیاد ہے سودھ حرس و حوث کی بنیاد ہے اسلام سخاوت کا مذہب دیتا ہے اسلام سخاوت کا دین ہے یہ عرص و حوث کا دین نہیں ہے تو بھائیو اگر کوئی بھائی سودھ میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس سے نکلنے کی کوشش کر دیں نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاروبار بڑھانا بند کر دیں کاروبار کو فل سٹاپ لگاتے اگر کاروبار بڑھاتا رہے گا تو اگلی نسلیں بھی سودھ کے اندر پیدا ہوں گی اور سودھ میں مر جائیں گے اور کبھی نہیں نکل سکیں گے اور ایک دن فقیر ہو کر سڑکوں پہ آ جائیں گے دوسری سے تیسری نسل سودھ پہ پنپ نہیں سکتی ہے تو جتنا کاروبار ہے اس کو وہاں ختم اس کو فل سٹاپ لگاتے اور اللہ نفع دیتا ہے تو سودھ اتارو سودھ اتارو اپنے پیسے سے ساری دنیا میں کاروبار کرو کون سمانہ ہے حضرت قلحہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بیری جہاز چلا کرتے تھے جو اشرہ موشرہ میں سے ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سونا تقسیم کرتے کرتے آریاں ٹوٹ گئیں آریاں سونا کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور وہ ٹاپ ٹین صحابہ میں آتے ہیں اور آپ نے کہا عبد الرحمان رحمان کا تاجر ہے اور انتقال کے بعد ایک ہزار گھوڑے دس ہزار بکریاں ایک ہزار اونٹ انہوں نے سواریوں کی شکل میں چھوڑا اور تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار انہوں نے ترکے کی شکل میں چھوڑا اور زمین جیدادیں مکانات الگ تھے اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمان تو رحمان کا تاجر ہے پھر آپ نے ارشاد پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو یہ کمزور ہیں اور یہ ماں کی شکل میں ہوں تو اللہ کے نبی میں نے باب کو وہاں بتائی تھی عزیزیہ میں بابت بتائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبائک امہ جان میں حاضر ہوں عورت ماں کی شکل میں ہو تو اللہ نے اس کا یہ مقام رکھا ہے یہ بیوی کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین مسلمان ہو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین مسلمان ہو ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور جس کا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا یہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی اور ان کا حق نہ رکھا ہمارے چاروں صوبوں میں سرحد بنجاب بروچستان سندھ میں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دینے کا کوئی دستور نہیں ہے نہ کوئی دیندار دیتا ہے نہ کوئی دین دیتا ہے نہ کوئی نمازی دیتا ہے نہ کوئی حاجی دیتا ہے سارا حصہ بیٹے لے لیتا ہے اور بہنوں کو صرف کیا دیا جاتا ہے جو شادی پہ سامان دے دیا بس وہ دے دیا باقی سارا بیٹوں کے لئے ہے یہ ظلم عظیم ہے یہ بہت بڑی چوری ہے بہت بڑا ڈاکہ ہے یہ اللہ کا حق کھانے والے لوگ ہیں اللہ تعالی نے وراست کا پورے دو رکوع وراست کے لئے اتارے اور قرآن کو عورتوں کے حقوق سے بھرا اور اس کو ظلم عظیم قرار دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی کو حصہ نہ دے یا اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے یہ ظلم و ستم ہے یہ جرم عظیم ہے سارا رزق حرام ہو جاتا ہے ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے اور اس کے بالمقابل اگر وہ ان کا حق دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے دو پہنے دی اس نے ان کا حق ادا کیا ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیر خبر لیتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو پانی دینا پانی ہے یہ بیٹیوں کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی جس کو اللہ نے تین بیٹیاں دی اس نے ان کی تربیت اور پروش کی شادی کی تو وہ جنت میں چڑا جائے گا ایک صاحبی نے کہا دو ہوں تو کیا آپ نے کہا دو کیک بھی کرے گا تو جنت میں جائے ایک ہو تو کیا ہے آپ نے کہا ایک کی شادی بھی کر دے تو جنت میں میرا ساتھی دس بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں ایک بیٹی کی شادی کر دے جنت کا وعدہ ہے آپ نے اپنی چار بیٹیوں کو رخصت فرمایا تو یہاں کمال درجہ کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں اگر ان سے خطا ہو جائے ان کی ذمہ ہے تمہاری اطاعت کرنا تمہارے حق کی حفاظت کرنا اور اپنی عزت میں خیانت نہ کرنا اگر ان سے یہ خطا ہو جائے آخری درجہ کی ختم ہمارے پاکستان میں شک کی بنیاد پہ زبا کر دیتے شک کی بنیاد پہ قطر خود ماماں بھلڑکیوں کو قتل کر دیتے بیٹا زنا کرتا رہے پردہ ڈالتے رہتے بیٹا زانی ہو پردے ڈالتے رہتے بچی سے کچھ ہو جائے زبا کر دیتے چاروں طرف دکھ رہے ہوئے ظلم و ستم کے یہ واقعات ہیں شادی کر کے بھی بچے لڑکے زنا کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کرتے کوئی بیٹی سے ذرا سی خطا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن کر دیتے جرم تو دونوں کے لئے برابر ہے اگر غیرت کا نام ہے تو غیرت تو دونوں کے لئے برابر ہے بیٹا زانی ہو تو یہ ہمارے لئے بے غیرتی نہیں ہے شادی کر کے بھی بیٹا زنا کر رہا ہوتا ہمارے لئے بے غیرتی کا مقام ہے اس کو قتل کرو یہ میں نہیں کروں قتل کر دو مقابلے میں کہہ رہا ہوں میں بچی سے نے تو گھر سے قدم نکار رہا تو اسے قتل کر دیا تو بیٹا ساری زندگی موکارہ کرتا رہا تو کچھ ہوئی نہ تو اللہ کے نبی کی سنو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی غورت سے بیوی سے یہ برائی ہو جائے یہ گناہ ہو جائے آخری درجہ کا گناہ ہو جائے تو اس کو کتنی اجازت ہے اس سے بات نہ کرے اور کیا ہے اپنا بستر اس سے الگ کر لیں اور کیا ہے اس کو تھپڑ مار سکتا ہے پیٹائی کر سکتا ہے اس طرح کہ اس کے جسم پر نشان نہ پڑے اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کے ساتھ وہ حسن سلوک رکھے اور اس کو اس کا عیب یاد نہ دلائے خود اللہ کے نبی کا واقعہ سناتا ہوں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کی تحمت لک عبداللہ بن عبی منافق نے صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کر دیا اور پورے مدینے میں ہوا چلا دی اور ایک مہینہ وحی نہیں آئی اللہ کے نبی حیران پریشان کہ پتہ نہیں حقیقت حال کیا ہے اور سارے مدینے میں استراب اور حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال کہ کوئی اوپر سے وحی آئے تو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور بات پھیل گئی اس کے بیچ میں بات بتا دوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تحمت لگانے والا سو سال کی بندگی کر کے بھی آئے گا تو جہنم میں چلا جائے تو عاشر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جن کے سینے پر سر رکھے واللہ کے نبی نے جان دی ان کا گھر آپ کی آرامگاہ بنا وہ کیسے عظیم ماں ہوں گی ان پہ یہ تحمت لگی ہوئی ہے آخر ایک مہینے کے بعد اللہ کے نبی حضرت عاشر کے پاس تشریف لائے اور کیا کہا اے عاشر اگر تُس سے قصور واقعی ہو گیا ہے تو تُو توبہ کر لے اللہ معاف کر دیکھ اللہ اکبر کیا ظرف ہے کیا اخلاق ہیں اور کیا درس ہے اور اگر تُو پاک دامن ہے تو اللہ انشاءاللہ ضرور تیرے بارے میں گواہی دیکھ تو حضرت عاشر رضی اللہ عنہ تین دن سے تو کھایا کچھ نہیں تھا اور رو رہی تھی تو ایک دم آنسو خوشک کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگی ہیں اگر میں کہنے لگی ہیں اب عروب اکر صدیق سے کہنے لگے اببا تُو میری گواہی تے تو وہ اللہ کے نبی کے روب میں چھپ بولے ہی نہیں کہا اما تُو میری گواہی دے وہ بھی اللہ کے نبی کے عبت میں چھپ بولے ہی نہیں تو حضرت عاشر فرمانے لگیں اگر سچ کہوں تو آپ لوگ مانو گے نہیں اور جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو خود داغدار کروں میرا کسی سے کوئی گلا اور شکواہ نہیں میرا میرے رب سے گلا ہے میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا کہنے لگے مجھے غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا میں نے کہا میں وہ کہوں گے جو یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَى مَا تَصْفُونَ تم نے جو کہنا ہے کہتے رہو میں صبر کروں گی اور یہ کہہ کر دوبارہ لیٹ گئیں تو ایک دام حضرت اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہوئی تو جب آپ کا رنگ بدل جاتا تھا پتہ چل جاتا تھا اب وقت رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا نہ وحی اتر رہی تو ایسے کانپنے لگے رنگ ان کا بلکل پیلا زرد ہوگی اور ایسے کانپنے لگے ایسے میں صدیق کے صبر پر قربان جاؤں ایک مہینہ عائشہ جیسی بیٹی پر تحمت لگی رہی وہ لوگ پھیلا رہے پھیلا رہے پھیلا رہے ایک جملہ نہیں کہا ایک جملہ اللہ کے نبی سے آ کر شکایت نہیں کی ہاں صرف ایک لحظ بولے ایک لحظ پورے مہینے میں ایک لحظ بس اتنا کہا سبحان اللہ یہ کام تو ہم نے جاہلیت میں نہ کیا اسلام لانے کے بعد کہاں کر سکتے تھے بس ایک جملہ اور خاموش ہم تو آگ لگا دیتے ہیں کوئی ایک الزام لگا ہے ہم سو لگا دیتے ہیں تو وہ وقت صدیق ایسے ہو گئے اس لئے کون کو تو خبر نہیں تھی کہ وہی کیا آ رہی وہ کسہ کیا ہے اور ام رومان آپ کی والدہ وہ بھی ایسے ہو رہی ہیں پیلی زرد لیکن حضرت عائشہ کہتی مجھے ہی تو معنان تھا کہ اللہ کو پتا ہے میں کیا ہوں مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اللہ قرآن ہی اتار دے گا میں یہ سمجھ رہی تھی جبریل آئے گا اور آ کر کہے گا یہ غلط ہے بس کسہ ختم ہو جائے مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ قیامت تک میرا نام قرآن میں زندہ ہو جائے گا تو سورہ نور کی چودہ آیات اللہ نے اتاری ہیں اور علماء نے لکھا ہے پورے قرآن میں اللہ نے جیسے ان آیات میں غصے کا اظہار کیا ہے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی ایسا غصے کا اظہار اللہ نے نہیں کیا فرون قارون کے تذکرے پر اللہ ایسے غیظ و غزب میں نہیں ہے جتنا ان آیات میں اللہ نے غیظ و غزب کا اظہار کیا اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا وَشَرَّلَّكُمْ بَلُهُ وَخَيْرُ لَكُمْ لِكُلْ اِمْرْئِمْ مِنْهُمْ مَقْتَصَبُ مِنْ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا قِبْرُهُ مِنْهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ سلی کر آگے چودہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری تو جب وہ وحی قتم ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اتمنان سے تھی تو علیہ کے نبی نے آنکھیں کھول کر ہستے ہوئے کہا عائشہ تجھے مبارک ہو اللہ خود تیری گواہی دینے کے لئے آگے علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام پر تحمت لگی تو بچے نے گواہی تھی بچے نے گواہی تھی اور امہ عائشہ پر تحمت لگی تو اللہ خود گواہی دینے آگے اللہ گواہ بن گیا تو ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو تو اس وقت ان پر ایک جذب کی قیفیت تھی وہ کہنے لیں کہ میں ہرگز ان کا شکر ادا نہ کروں گی میں اس کا شکر ادا کروں گے جو میرا گواہ بن کے آیا ہے اس قصے کے پیچھے زبان کی حفاظت کا بڑا سبق ہے اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت وہ ہی اتار دیتے کہ یہ سب بکواس ہے ایک مہینہ مؤخر کیا صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ زبان کی لگائی ہوئی آگ کہاں تک جاتی اور زبان سے جو آگ بھڑکتی ہے اسے سات سمندر اور سات آسمان کی بارش میں نہیں بجھا سکتی اور زبان سے جو گلچن مہکتے ہیں پوری دنیا کی خضائیں مل کر اس میں بہار کو نکال نہیں سکتی تو عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے حقوق کا خیال کرو ان کے حقوق کی رعائت کرو ہر روپ میں یہ قابل احترام ہیں پھر ایک اور بات جو خاص وراب نے چاہت فرمائی اپنے غلاموں کے بارے میں غلام کی جگہ آج ملازمین ہیں کہ اپنے ملازمین کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو ان کے ساتھ فضل کوئی نہ کرو انہیں ماں بہن کی کالی نہ دو میں کہا کرتا ہوں کسی بیگم سے پورا ڈینر سیٹ ٹوٹ جائے تو اتنا کہتی اوہو ڈینر سیٹ ٹوٹ گیا اور ملازمہ سے ایک پرچ ٹوٹ جائے پرچ تو ساری عزت پھکڑا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ غریب کی نہ کوئی عزت ہے نہ غریب کی ماں ہے نہ غریب کی بیٹی ہے نہ غریب کی بہن ہے براہ نبی نے تو کہا تھا قیامت کے دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گے اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو خیالی اتنا کہتو یار گاڑی لگ ٹرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو نہ اس کی ماں بچتی ہے نہ بہن بچتی ہے نہ بیٹی بچتی ہے اپنے ہاتھوں سے نقصان ہو جائے تو کچھ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے نوکر کے ہاتھوں نقصان ہو جائے کم آیا ہوں نام بھج مسیح تی وڑے آ نا تسباب نا تسباب نا تسباب